ہیلو گائیز ویلکیپ ٹو مائن نیو بلاگ کیسے آپ سب دوست امید ہے کہ آپ سب خیریت سوں گے گائیز آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع اللہ کی فضل اور کرم سے چاول کی جو فصل ہے وہ پک گئی ہے جی الحمدللہ آج میں نے دو گھٹڑی لے کے آئے گھر پر گائیز یہ رہا ہمارا ایک گھٹڑی اور یہ رہا ہمارا دوسرا گھٹڑی یہ رہا ہمارا کاتھی اور یہاں سے ہم اس کو چاول کو الگ نکالتے ہیں اس پہ ہم مارتے ہیں کاتھی پر تو جو چاول کے دانے وہ الگ الگ نکل کے آتے ہیں اور چارہ الگ ہو جاتا ہے اس سے جو دانے اب ہی نکل چکے ہیں بھئی مورگے چاول کے دانے کھا رہے ہیں گھٹڑی لے کے آئے ہوں ابھی تیسری کی باری ہے وہاں پر کھیتی پر میرے بھائی یہ نا وہ کٹائی کر رہے ہیں اور میں نا جا کے موٹ سنگل پر وہ گھٹڑی لے کے آئے ہوں گا خیتی پر جا رہے ہیں تو یہاں راستے سے یہ سہید ہی ملا بھئی یہ مومد بشملائے میں یہ نا چارہ لے کے جاتا ہے یہ رہا اس کا ریڑی اور اس کے ساتھ یہ رہا مومد موسا مومد موسا کیا رہے ٹھیک ہو سہید بھائی اتر گیا ہے ابھی میں آگے جانے والا ہوں کھیتی پر اور وہاں پر میں پہنچ کر آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں کہ میرے بھائی کھٹائی کی آئے کٹھڑی چارہ کا گئیز فائنلی میں پہنچ چکا ہوں کھیتی پر اور یہاں پر میں نے بھائی کو کھڑا کی آئے ابھی میں جا رہا ہوں آگے میرے بھائی کے پاس اور وہاں پر دیکھوں گا کہ بھائی نے چارہ کٹا ہے کہ نہیں کٹا ہے اگر نہیں کٹا ہے تو مجھے کٹنا پڑے گا وہ سامنے درختیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہے میرا بھائی کٹائی کر رہے چارہ کا یہاں سے میں نے کل پانی کو کھولا تھا یہاں سے پانی نکل گیا ہے اس میں اب گندم کاشت کریں گے اور یہ جو چاول کی فصل ہے الحمدللہ پکنے والا ہے یہ جو بند کے قریب ہے وہ جو پکے ہیں اور باقی جو اندر کھڑے ہیں چاول کی فصل وہ ابھی تک کچھا ہے ابھی تک نہیں پکا ہوا ہے گائز فائنلی بھائی کے پاس آ چکا ہوں اور بھائی نے پہلے سے ہی چارہ کٹا ہوا ہے اب میں نا یہاں سے راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ خود اٹھائیں گٹھڑی کو یہ رہ گٹھڑی دو گٹھڑی تو آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ وہ پہنچ چکے یہ رہا تیسرا گٹھڑی ہاں بھائی جی جی بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو ابھی اس کو باندھلے لے کے جائے گھر اس کو آرویسٹر کریں گے بھائی یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے میں نہیں اٹھا سکتا ہوں آپ کو دو پتا ہے میں پتلا ہوں بھائی جان کوئی بات نہیں اٹھا تھا اچھا ٹھیک ہے اب باندھلے سے ہاں باندھلے گائز فائنلی گٹھڑی کو باندھلی آئے اب بھائی کو دوں گا یہ گٹھڑی وہ اٹھا لے گا گائز فائنلی گٹھڑی کو اٹھایا ہے میرے بھائی میں نے اس کو بولا تھا بھائی میں پتلا ہوں میں یہ گٹھڑی نہیں اٹھا سکتا آپ خود ہی اٹھا لو مورسنگل تک اور واسنہ میرا کائمیں پہنچنا گھر تک بھائی میں پہنچنا گھر تک گائز فائنلی گھر پہنچ چکا ہوں اب یہ میں گٹھڑی کو نیچے اٹھا ہوں بہت باری ہے یہ رہے میرے بکری جو اپنا جو چارہ تھا نا وہ گٹھڑی کا وہ نا ریڈی پہ لے کے آیا تھا یہ نا میرے کزن کے کھیتی سے لے کے آیا اور میں اپنے خود کی زمین سے لے کے آیا تھا چارہ مہندش بھائی یار ٹھیک سے مارو یہ دانے چاول کے چارے میں رہ گئے ہیں یہ دیکھو تھوڑا زور سے مارو زور سے مارو چاول کے دانے ٹھیک سے نکل جائیں یہ رہا مرگا ہمارا یار دانے تو کھا گئے ہیں دو بکری ہیں اور یار یہ بھی بہت شرارتی ہے گھر میں بہت حرکتیں کرتے ہیں یار اس کو ابھی ہاتھ سے ہم ہارویسٹر کریں گے اس کے لئے بھائی کی ضرورت ہے میں تھک گیا ہوں گاؤں میں تھی ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہے مرگیاں بہت ہوتی ہیں ویسے کہ ہمارا تو دو ہیں یار مرگیاں باقی کے یہ جو ہمارے آس پاس قریب کی رشتہ دار ہیں ان لوگوں کو یہ ہیں میں ہمارے تھا دوکان پڑا چکا ہوں اور یہاں سے میں ایک شیمپو لوں گا اور جاؤں گا نانے کے لئے سو آج کا بلاغ یہی پر انٹ کرتے ہیں کیسا لگا میرا آج کا ڈے آج کا روٹین امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل لائکو کیجئے پریش تاکہ آنے والی نئی بلاغ کی نوٹیفکشن سب سے پہلے بروقت آپ کو گوش سکے تب تک کے لئے اپنے اور اپنے آس پاس والوں کی بہت خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی